اور بیٹا یاسرے بندہ آپ کو بھلا اور کیا کہے جس جگہ سے محبت شروع ہوتی ہے آپ کا تو قدی ہوئی پہ ختم ہوگا یاسرے اور ٹائم انسٹیٹیوٹ کے حمزہ امام مانا زمین آسمان میں بہت زیادہ فرق ہے ارے کالا تو میں بھی ہوں پر آپ کا تو بیڑا گھر ہے یاسرے تو جی سی او فیصلہ باد والو اگر آپ کو ہمارا جنابِ صدر شیطان لگتا ہے تو وہ آپ کا مزاہیہ مقرر ہمیں ناصر خان جان لے تو ناصر خان جان بازار سے ٹاول لے لو منٹو کا ایک نوول لے لو شیل نہیں ملی تو کیا ہوا جھولی میں ہی چابل لے رہا ہے تو جی سی او لہور کی میس جلے کمپن کے اندر ضرور رہا کرو پر ان پتھانوں سے ذرا پر ان پتھانوں سے بیٹھے ہیں جیسے رب نے جوڑی بنائی ہے نو جوانوں گھبراؤ مت یہ دونوں بین بھائی ہیں وہ سامنے جو بیٹھا ہے میفل کی یہ شاد ہے شکل و سورت سے یہ بنتا لگتا تو پٹان ہے پر جتنا یہ چٹا ہے یہ تونسا والوں کی جان ہے اور جنابِ صدر گھبرائے مت یہ نیا پاکستان اور پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہم سب کو پیارا ہے جنابِ صدری اورنج ٹرین صدر بڑائی پیارا ہے اور میری جیب میں کار کی چابی ہے جنابِ صدر نظر او ادھر یہ آپ کی بھابی ہے اور جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں سچ لو اس کو مان تقریب سن کر تم خود کو ہوگی امیجن جان جو کلے ناشاعت جو آپ اشاعت کرتے ہیں آئیے پرانے پاکستان کو بھی یاد کرتے ہیں تو جنیوٹی فرنیچر پر بیٹھئے جنابِ صدر پولیس اور معشوق میں ایک چیز مجھترک ہے اور وہ یہ کہ دونوں کھا پی کر چھوڑ دیتے ہیں تو معشوق سے مجھے یاد آتی ہے رابیہ دو تو ملک ملکنے والوں کو شرمندہ کرتے ہیں آئیے مرتی ہوئی رابیہ کو پھر زندہ کریں جنابِ صدر توجہ فرمائے رابیہ سے میرا فون پر پہلی مرتبہ رابطہ تب ہوا جب میں بوریوں کے درمیان کھڑا پھر بھاتے ہوئی ملکاتے ہوئی دن ہوئے راتے ہوئی اور رابیہ کی محبت میں دو سال رہا پستا پھر آو دیکھانا تاؤ میں نے بھیج دیا رشتہ خوشی سے دو پہلے میں بہت تھا سشار پر شادی کے لیے آ گیا ایک اور امیدوار اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں سے ہوتی سیلیکشن ہم دونوں کے درمیان تہپا گیا الیکشن تو الیکشن والے روز میں نے رابیہ کو فون کیا اور کہا کہ شام تک میری کامیابی کا تمہیں لکھ پتہ جائے گا رابیہ آپ کو کیا ملوں مجھے بہت 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 لیکن میرے حریف نے میرا دکھ بڑھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے الیکشن ہرا دیا سب تو سمجھ رہے تھے میں نے چک سادنی پر میں چھلا اٹھا کہ ہو گئی ہے دھاندنی پہلے تو کچھ نہیں کیا مگر اب تو تھا کرنا میں نے بیٹی چوپر دے دیا دھرنا تو دھرنے کے دوران میں نے رابیہ کو فون کیا اور کہا کہ میرے سامنے ایک لڑکی پیاری آ رہی ہے ہوئی 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 رابیہ مجھے پھر مجھے پھر شائعی آ گئی مگر ہے اللہ میں کیا کروں میں بہت دور ہوں مجبور ہوں تو تم بھی راہ میں آنے والی ہر دی بات توڑ دو رابیہ پلیز اور رابیہ کے ساتھ میں نے کیسی بنائی پر رابیہ بھی نکلی پوری گلہ لائی اس نے پرانے پیغامات کو سریعان کر دیا اور اس مجبور انسان کو بدنام ہوں گا بدنام ہونے کے بعد جب لوگ مجھے کہنے لگے بدنام خان تب میری زندگی میں آئی انام خان اور پیشے کے اعتبار سے تھی وہ صحافی ساتھ میں ہی مہینے میں نے مانگ لی معافی میں نے تو کچھ نہیں کیا بس سینہ کر لیا جاک چک کر کے میں نے دے دی انام کو طلاق اب اندر ہی اندر انام کی دوری مجھے کھا گئی ہے پیرنی آ نہیں رہی پیرنی آ گئی اور اس پیرنی کے آنے کے نتیجے میں نیا پاکستان تو کیا بگتا اُلٹا محبت گئی چھن تا تیرنے دن تیرنے دن تو محبت میں ناکامی کے بعد جب بڑھنے لگی میری گلچن خدا کا کرنا یہ ہوا مل گئی مجھ کو گلچن تو جناب زد آنکھیں اس کی کچھے خمار کی مانند ہونٹ اس کے پکے انار کی مانند کٹیلا بطن دو دھاری تلوار کے مانند نشہ اس کا بننوں کی نسوار کے مانند دن کی کھلی بلوچوں کی شلار کے مانند اہلی ہوئی تو کٹ کے پہاڑ کی مانند جھوٹی تھی وہ شام کے اخبار کی مانند موچھیں تھی اس کی عارف لوگار کی مانند اور اس کو میں نے شاملے فرنٹ کر دیا اور شادی کے لیے رشتہ بھی سینڈ کر دیا تو اس کا آپا بولا شادی کے رشتہ بیجم میں آپ نے کر دی بہت دیر میں بولا ٹھیک ہے لو جی غوری آیا تھا تو غوری کا نام سنکے اسے جنون آ گیا تو اگلے ہی دن اس کا مجھے فون آ گیا تو میں نے باتیں سنانے کی گھر سے فوراں فون اٹھا لیا پر گلشن کے ابے نے مجھے ملنے بولا لیا مگر ملنے جانے سے پہلے میں نے خوب کی پریکٹس کیونکہ گلشن کے ابا اور چار چاچہتے جسٹریس پھر شروع ہو گیا میرا سوال جب پوچھے گے مجھ سے سوال تو سوالات ختم ہونے کے بعد مجھے فیصلہ سنائے گیا تو دو نے کہا کہ گلشن سے اس کی شادی کا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ لڑکا ابھی سادی کو امین نہیں ہے یہ سننے کے بعد میرے سر میں ہوا دل تو گلشن نے میرے لیے گریڈ ٹی بنا دی اور باقی تین نے غصے میں جی اے ٹی بنا دی تو جی اے ٹی بننے کے بعد کچھ نہیں کہا کہ فیصلہ میرے حق میں آ گیا کچھ نہیں کہا کہ میں قدید شک میں آ گیا اور فیصلے کی ہر شک تسلیم کی گئی پرے ملک میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی تو مٹھائی کھانے کے بعد لوگوں نے کہا بھلے مٹھائی میں شیرے کا ایک کترہ نہیں ہے میازہ جی اے ٹی سے آپ کو کوئی خطرہ بگر فیصلہ آنے کے پورے ساٹھ دن بعد جی اے ٹی میمران نے پہنے کالے کوٹ گلشن کے اپے کو پیش کر دی ریپورٹ پھر دیکھ رہا تھا زمانہ کھڑا ہو گیا ہنگامہ میرا نکل آیا اکامہ اور اکامہ چھپانے میں جب میں پہل کر گیا تو گلشن کا اببہ بھی مجھے نائل کر تو نائل ہوتے ہی آیا مجھے جنون اتنے میں مجھے آ گیا گلشن کا ٹیلی فون تو میں نے گلشن سے کہا آ گیا ہے وہ موسم پھول جب کھلتے ہیں گلشن تھوڑا بات نہیں کہا لو بائیو پارک شطریہ علی بکار میں اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر بائیو پارک کے طرف رمہ دمہ تھا جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی تو گلشن بھولی درURE تیز رفتاری کے انجام سے اجاد صاحب حرام dur اجاد صاحب موٹر سائیکل کی رفتار کمکے میں نے موٹر سائیکل کی رفتار کمکے ایک سائٹ کی طرف ہونے لگا تو گلشن جیب کے بولی کان میں اجاد صاحب درمیان وہ اسے 三گر اٹھا لارہی ہے پیچھے سے تو نمبر شٹا لارہی ہے سلدریعالی بکار میں اسے گلشن گلشن کو بائیو پاس لے گیا تو جیسے ہی بیٹھے لگا تو اچانک میری با بازے بلند پینامہ لیگ ہو رہی تو میں بابجے شرمندگی ایسے خاموش ہو کر بیٹھا جیسے جنابِ صدر بیٹھے گا تو میری شرمندگی کو چھپانے کے لیے گلشن بولی کہ اپنی تو ہو گئی بہت بات ہے نئے پاکستان پہ بات ہو جائے تو میں نے کہا ضرور تو کہنے لگی بولو تو میں نے کہا نئے پاکستان میں ہم عورتوں کو مرگیاں دیں گے مرگیاں انڈے دیں گے انڈوں سے بچے نکلیں گے اور بچے سٹیج پر گئے جب میری شرمندگی میں کمی آ گئی تو اس کی آنکھ میں بھی تھوڑی نمی آ گئی تو میں نے اس سے پوچھا کیوں آنکھ میں ہے یہ نمی جی کس چیز کی ہے یا کمی جی وہ رو کر مجھ سے کہنے لگی امی جی تو میں بولا تو میں بولا تمہاری امی نہیں ہے تو زندہ تمہارا پپا ہے حالانکہ وہ تمہارا پپا نہیں بہو بلی والا کٹاپا ہے تو سنکر میری یہ بات وہ حیرت میں پڑ گئی کتنی ہوئی حیران کے حیرت سے مر گئے جنابیں صدر بلشم تو مر گئے تو آخر میں جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جنابیں صدر آپ سے جو پرے بیٹھے ہیں انہیں بتا دیں یہ سارے ان پر مرے بیٹھے ہیں جنابیں صدر اندھی بھامیں کانی ہوئے ہیں جنابیں صدر اندھی بھامیں کانی ہوئے میں کھو پھوڑا پانی ہوئے ہیں فک Mans Bild اندھی بھامیں کانی ہوئے ہیں کیسی م pomoc دلم